ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چنل بیک بینچ پر تو ہمارا چنل بیک بینچ اوڑے ہو رہا ہے ایک کمپلیٹلی گیمنگ چینل چینل پر یار دیکھو ہم بہت ہی مست مست اور تگڑے تگڑے گیم وغیرہ کھیلتے رہیں گے اور آپ کو میں ہر تیسرے دن ویڈیو بھی پروائیڈ کراتا رہوں گا تو یار آپ ہم سے جڑے رہنا آپ کو میں بالکل بھی نراز نہیں اوڑے دوں گا تو سب سے پہلے تو میں سٹوری کی بات کر لیتا ہوں میں بہت ہی مست مست ویڈیو بڑھاؤں گا ایسی کوئی دکت نہیں آنے دوں گا جس سے آپ کو پریشانی آپ کو بورا لگے یا پھر آپ کو اچھا نہ لگے آپ بس ہم سے جڑے رہنا آپ کو کافی مجھے آئیں گے تو ٹھیک ہے آپ کر لیتے ہیں گیم کی بات تو بھائی اس گیم کا نام ہے فارمنگ سیملیٹری یعنی کی ایسس ٹونٹی ٹو تو اس گیم میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہمیں کرنی ہوتی ہے کھیتی بہت ہی مست تو آج ہم کھیتی کرنے والے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں یہاں پہ اپنا پہلے گھر ہوتا تھا مطلب 20-25 سال پہلے لیکن ہم نے بیچ میں کھیتی چھوڑ دی تھی اور ممی پاپا بھائی چلے گئے ہیں کرناٹا کیونکہ میرے بھائی کا لگ گیا تھا ویجا جس کے کارن میں یہی پہ رہ گیا ہوں اس والے کھیت میں اور اپنے پاس یہ وڑا اتنی ساری جگہ ہے اور اپنے پاس یہ وڑا ایک کھیت ہے ابھی کے لیے تو دیرے دیرے بھائی آپ کو پہلے میں میں دکھا دیتا ہوں تو ابھی کے لیے ہم ہیں یہاں پہ ہے دیکھو یہ رہاں ہے اور یہ ہے اپنا ایک کھیت تو ابھی کے لیے اپنے پاس ہے 38 نمبر ایک کھیت ہے جو للہ ہو رکھا اس کا یہ دیکھو اور سبھی کے سبھی وائٹ ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے لیے گھر بنانا پڑے گا تاکہ میں یہاں آرام سے سوچوں رات کو کیونکہ ابھی تو دیکھو سر ڈکنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے تو سب سے پہلے ایک گھر بنانے اور گھر بھائی میں بہت ہی سستے وائٹ Mładاء بانانے بعد آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو گھر بنانے کے لیے میں اپنا سمان بھی خود لے کے آیا ہوں وہاں پہ اپنا ٹرک میں ہوا ہے جہاں پہ اپنا سارا کا سارا سمان میں میک ہے میرا بیگ ہے اور جو بھی گھر بنانے کے لیے جو بھی چیزیں جروری ہوتی ہیں وہ ساری ساری اس ٹرک میں ہے تو سب سے پہلے اس ٹرک واڑے کو بلا کر لاتا ہوں ليتا ہوں تو اس پہلے اپنا گھر بنا لاتا ہوں تو اس سے苦 طرقت آکے چلا گیا اور اس سے میں نے سارا حر بنا لیا کتنا مست ہے کتنا ہالیسان ہے تو یہ دیکھو بھئی میرا گھر اور آپ JS Trade مباندی ملود cai جل میں میں گھر کے اوپر پیسے برباد نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں نے یہاں پہ ایک ٹینٹ لگا لیا ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹینٹ کے اندر کچھ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے تین گملے لگا دیا دیکوریشن کے لیے اور یہاں پہ میں رات کو سو سکتا ہوں یہاں پہ ایک صوفہ وغیرہ ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم کچھ کام کر سکتے اور یہ اپنا پیک ہے جہاں سے میں اپنے کپڑے وغیرہ بھی بدل سکتا ہوں لیکن اپی کے لیے تو میں نے اچھے کپڑے پہن رکھیں اور نہ یہ گندے ہو رکھیں تو ابھی تو کوئی بدلنے کی ضرورت ہے نئی کپڑے یہاں پہ ایک فراتہ رکھا ہوا ہے رات کو میں یہاں پہ سو جاؤں تاکہ ارام سے یہاں پہ اوال اگس کے اور اگر سردی ہوتی ہے تو میں یہاں پہ اپنی آگ وغیرہ بھی جڑا سکوں تو میں نے ساری کس ساری چیچے اوکے کر دی ہے اب جلدی سے میں کھیت دیکھ لیتا ہوں سب سے پہلے تو اپنا 38 نمبر کھیت ہے یہاں پہ چلتے ہیں تو اپنے کھیت میں بھائی دیکھنا کیا گندہ آل ہوا ہے دیکھنا یار کنولا ہو گیا تھا لیکن ان کو کنی کارڈوں سے ہم کاٹ نہیں پائے تھے پہلے کئی سال پہلے تو یہاں پہ گاس پوس وغیرہ کافی سارا بھوک چکا ہے اب میرے کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو میرے کو یہاں پہ مارکٹ ڈھونڈنی پڑے گی تاکہ میں جو اپنے پندرہ لاک مارکٹ ڈھونڈ لیتے ہیں تاکہ میں وہاں پہ جا پاؤں تو مارکٹ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا میپ پہ جانا ہے اور یہ رہی بھائی مارکٹ یہاں پہ دیکھو اپنا گھر ہے یہ رہا آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار یہ دیکھو بگ ڈینٹ کے نام سے اور یہاں پہ اوکل سوپ تو ہمیں یہاں پہ جانا پڑے گا ہم سیدھا بھی ویجٹ کر سکتے ہیں دیکھو میں یہاں پہ آگیا سیدھا تو یہاں پہ چل کے اپنے کو اپنے ٹیکٹر لینے وہ بھی مست مست تو سب سے پہلے ماں دیکھوں پہلے ہمارے پاس میرے پاپا نے بتایا تھا یا تو ہمارے پاس آئیسر ٹیکٹر تھا اور ایک تھا ہمارے پاس فورڈ تو انہی ٹیکٹروں کو میں آج خریدنے والا ہوں اور آج میں یار ایک ٹیکٹر کے ساتھ ساتھ ہے نا اپنی پورانی کمانڈر جیپ بھی لینے والا ہوں کیونکہ میرے پاپا وہ والی جیپ چلاتے تھے لیکن ہم کناٹا چلے گئے تھے اس کی کارنا ہم نے ان کمپنی والا کو ہی پیش دی تھی تو یہ رہی بھائی اپنی جیپ کافی مست بھائی تو یہ والی بھی میں دوبارہ سے خرید لیتا ہوں اپنے پاپا چلاتے تھے تو یہ تو بھائی جرور ہی ہے خریدنی تو یہ میں نے خرید لیا بھائی مست مست ٹیکٹر دیکھ لیتے ہے تو سب سے پہلے ہمیں سمال ٹیکٹر لینے کیوںکہ بڑے ٹیکٹر لینے کے لئے ابھی کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے دیavenے دیavenے بھائی ہم سب چیزیں کریں گے سارے کے سارے کھیت کرید ڈالیں jako سارے فيقل il نیک ہے تو ابھی کے لئے دیکھ لیتے ہیں بہت ہی مست تو ہمارے پاس ہوتا تھا فورڈ ٹیکٹر ہے تو ایک تو یہ Ils государ loro پرچائز کر لیتا ہوں اور ایک ہمارے پاس پرائے پاس یہ Political بھی ہوتا تھا تو ایک تو یہ خرید لیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ وڑا میں یہاں سے بائے کر لیتا ہوں کافی مست ٹیکٹر ہے ان کو میں چلا کے دکھاؤں آبی تھوڑی دیر میں ایک اپنا یہ وڑا آئی سر ٹیکٹر بھی خرید لیتے ہیں تو چلو بھائی یہ دونوں ٹیکٹر میں نے ایک یہ وڑا ایک یہ وڑا دونوں بائے کر لیے اور ایک یہ وڑا بھی میں بائے کر لیتا ہوں کیونکہ میرے کو اوپر سے جو کھلی چھتری ہوتی ہے نا ٹیکٹر کی وہ کافی مست ٹیکٹر لگتے ہیں تو یہاں سے یہ وڑا ٹیکٹر بھی میں بائے کر لیتا ہوں اب دیکھو بائے ٹیکٹر تو ہو گئے اپنے پاس اب میرے کو ہے نا ٹیکٹر کے پیچھے جڑنے کے لیے equipment بھی تو چاہیے گے تو سب سے پہلے میرے کو لینا ہے cultivator تو یہ رہ بھائی اپنا cultivator اور cultivator سب سے پہلے ہم چھوٹے وڑا ہی لیں گے کیونکہ ہیتنے پیسے نہیں ہے بھائی اور ایک لینی ہے اپنے کو سپر سیڈر مسین تاکہ میں اپنے خیت میں اوگا بھی شکوں کچھ نہ کچھ تو سپر سیڈر بھی دیکھ لیتے ہیں ہمیں کہاں پہ ملے گی سپر سیڈر سپر سیڈر کہاں پہ ہے بھائی اپنی سپر سیڈر یہ رہی بھی ابھی کے لیے میں بلکل چھوٹے وڑے لینے وڑا ہوں جس کا کلر ہے بلیو تو یہ لو بھائی دو چیز ہم نے بائے کر لیا اور ابھی میرے کو کمپین کی ویسے ضرورت نہیں ہے بعد میں میں لے لوں گا یہاں سے سب سے پہلے تو جو اپنا یہ وڑا سمان آیا ہے نا اپنے تین ٹیکٹر اور ایک کلٹیویٹر ایک جیپ اور ایک ہی اپنی سپر سیڈر ان کو سب سے پہلے تو میرے کو کھیت میں چھوڑ گیا آنا پڑے گا تو چلو بھائی سب سے پہلے ہم چلائیں گے بھائی اپنی پاپا کی جیپ جو میرے پاپا چلاتے تھے یہی بھائی جیپ بھائی میرے پاپا چلاتے تھے لیکن وہاں پہ جانے کے کارڑ نا انہوں نے بیس دی تھی تو اب میں نے دوبارہ سے خرید لی لیکن بھائی کمپنی وڑوں نے مماز ترک رکھی تھی دیکھنا کئی پہ بھی سکرچیز وغیرہ بلکل بھی نہیں ہے تو انہوں نے اپنی جیپ بھائی بلکل نئے کی طرح رکھی اس لیے میں ان کو تینکیو بول کے آ رہا ہوں تو چلو تینکیو بھائی اب چلتے ہیں بھائی فٹا فٹ تو چلو بھائی میں نے کمپنی وڑوں کو تینکیو بول دیا ہے اب ایک کام کرتے ہیں جتنے بھی اپنے ٹیکٹر اور اپنی جیپ ان کو خیت میں چھوڑ کے آتی ہیں سب سے پہلے بھائی میں چلانے والا ہوں جیپ کیونکہ یہ میرے پاپا چلاتے تھے تو آج میں یہ جیپ پہلے بار چلا رہا ہوں کیونکہ میرے پاپا چلاتے تھے نا اس ٹائم میں بلکل چھوٹا تھا ویسے میں پیچھے بیٹھتا تھا میرے کو یاد ہے تھوڑا بہت تو بھائی مستجیف چلاتے ہیں کیا مزہ آئے گا ٹھیک ہے میں نے فیسٹ کیا ڈال لیا ہے اور بھائی چلا کے دیکھتے کیا مستجیف بھائی بلکل مکھن کی طرح ہے کتنی مستجیف ہے واو تو چلو بھائی اس کو کھیت میں لے کے چلتے ہیں اور میں کیمرہ ایکل کو بدل لیتا ہوں تو یہ بھائی کیمرہ ایکل میں نے کر دیا ہے یہاں سے تو اپنا کھیت اب آئی اس طرف اور میرے کو جانا ہے یہاں روڑ روڑ سے بھی جا سکتے ہیں اور ہم بیچ سے بھی جا سکتے ہیں لیکن بیچ سے کسی کی فصل برباد ہوگی وہ میرے سے بلکل بھی نہیں دیکھا جائے گا تو پہلے ہم روڑ روڑ سے ہی چلیں گے اور ہماری جو جی پہنا اس کی سپیڈ لیمٹ دیکھنا بھائی پچھانو میں کی ہے وہ اپنا کھیت یہیں پہ ہے بس تھوڑا ہی دور تو ایک بار میں اپنی ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ لے کے آتا ہوں گاڑی تو ہماری یہاں پہ آگئی ہے اور اس کو میں نے یہاں پہ بھائی چٹ کھڑا کر دیا ہے اور اپنی گاڑی بہت ہی مست ہے آپ جلدی سے ٹیکٹر لینے اور چلتے ہیں اب میرے کو ٹیکٹر لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے میں کون سا ٹیکٹر چلا ہوں بھائی ویسے میرے کو دل سے پسند تو بھائی فورڈ ہی ہے لیکن یہ بھی میرے پاپا بول رہے تھی کافی مست ٹیکٹر تھا پورانا دیکھنا آپ سن کے دیکھو پہلے کیا مست ساؤنڈ ہے بھائی ٹیک ہے اس کو بھی میں کیمرہ ایک بار پہلے میں آپ کو پہلے تو پورا ٹیکٹر دکھا دوں کتنا مست ہے آگے پیچھے سے اور دوسرے کیمرہ اینگل سے ہمارے ٹیکٹر کچھ ایسا دیکھتا بلکل بھائی اصلی وڑا فورڈ لگ رہی ہے چلو یہ وڑا ٹیکٹر بھی میں خیت میں لے کے آگیا ہوں اور اس کو بھی میں ایک بار اپنی جو چیپ کمانڈر وڑی اس کے پاس ہی کھڑا کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹیک ہے اس کو بھی میں یہاں پہ روک دیتا ہوں لیکن یار میں نے ایک گلتی کر دی میں یہ ٹیکٹر لیا نا تو اس ٹائم میرے کو یہاں پہ کچھ نہ کچھ جوڑ کے لے کے آنا تھا چلو دوسرے وڑا ٹیکٹر لے کے آتی ہے اس کے ساتھ جوڑ کے لے آئیں گے تو پھٹا پھٹ چلتے ہیں مارکٹ میں اور اپنے ٹیکٹر یہاں پہ دو رہ گئی ہیں تو میرے کو یہ وڑا کافی مست لگتا بھائی ویسے تو وہ وڑا مست لگتا جو میں ابھی چھوڑ گیا لیکن یہ وڑا اس میں پتا کیا مست بات ہے اس میں دیکھو بھائی بند کے بھی نہیں ہے بلکل کھل ہے تو مست مزا آ جاتا بھائی کھلے میں تو اس کے ساتھ ہم جوڑ دیتا ہوں سپر شیڈر کیوں کہ یہ تھوڑا بہت بڑا ٹیکٹر ہے نا تو یار سپر شیڈر جوڑتے ہیں ایک منٹ پہلے دیکھنا پڑے گا اس طرح سے جوڑے گی تو ہمیں ٹیکٹر کو بیک لے کے آنا ہے تو چلو پہلے تو جوڑ لیتے ہیں ٹیکٹر کو تو یہاں سے ہمیں سپر شیڈر جوڑ لینی ہے اور یہ لو بھائی سپر شیڈر جوڑ چکی ہے دیکھو اٹھ گئی اب جلدی سے اس کو بھی میں چھوڑ گئے آتا ہوں یہ بھی مست ہے بھائی دوسرا کیمرا اینگل سے دیکھیں گے تو یہ ہمیں ایسا دیکھتا ہے کچھ بلکل سیمپل ہی ہے ویسے اور چلانے میں تو بھائی بلکل ہی سموت ہے اور کیا آواز ہے اس کی کافی مست ہے یہ بھی ٹھیک ہے میں نے یہ وڑا ٹیکٹر بھی خیت میں کھڑا کر دیا اس کو تھوڑا آگے کرتا ہوں اور نیچے اتر کے دیکھتے ہیں پہلے تو ہمارے خیت میں ٹیکٹر کتنے مست لگ رہے تو کیوں ہم مست لگ رہے بھائی تینوں کے لیکن یہ بڑا تو کچھ زیادہ ہی پہ رہا ہے تو چلو بھائی آئی سا روڈ لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ بھائی کلٹیویٹر بھی جوڑ کے لے آئیں گے تو چلو پہلے تو مارکٹ میں چلتے ہیں ہم یہاں سے ویجٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھائی اپنا آئی سا ٹیکٹر اس کے ساتھ ہے نا کلٹیویٹر کو جوڑ لیتے ہیں یہاں سے تھوڑا بیک کرتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں کنیکٹ اور اندر سے ہمارا آئی سا ٹیکٹر کچھ ایسا دیکھتا ہے اس کو بھی جلدی سے کھیت میں لے کے چلتے ہیں اور دوسرا کیمرہ انگل سے دکھا دوں میں آپ کو کیسا دیکھے گا ٹیکٹر تو دوسرا کیمرہ انگل سے ہمیں ٹیکٹر کچھ ایسا دیکھتا ہے اور اس کا ساؤنڈ یہ لگا لو آپ پچیس پرسنٹ ہی آئی سر سے ملتا ہے ویسے آئی سر کا ساؤنڈ ایسا نہیں ہوتا اس کا تو ٹک 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 لیکن یہ تو بھائی مہدرا کی طرح آواز نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں چلو اپنا آئی سر پہ اپنے کھیت میں پہنچ گیا ہے اب جلدی سے بھائی کام پہ لگا دیتا ہوں میں ٹیکٹر کو سب سے پہلے تو آئی سر کو ہی لگا دیتا ہوں ٹیک ہے یہاں پہ لائکے سب سے پہلے تو پورے کے پورے کھیت کو ٹیک ہے آئی سر بلکل آگے اپنے کھیت کے پاس اب جلدی سے انا ہمیں کچھ نہیں کرنا بھی دبانا ہے اور یہ دیکھو کلٹیویٹر ہو گیا نیچے تو اب کر دیتے ہیں ٹیکٹر کو چاہلو اور پورے کے پورے کھیت کو انا سر پہلے کلٹیویٹ کر کے اس میں محسسی کوئی چیز اگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آس کے یلو بائی ٹیکٹر میں نے چلا دیا ہے اور اب ایک کام کرتے ہیں اس کے اندر میں نے آئی اے آئی ورکر بھی بیٹھا دیا تاکہ میں اور کام کر سکو محسسی کوئی بھلا کے اس ٹیکٹر میں بیٹھا دیا ہے ٹیک ہے میں نے آئی سر ٹیکٹر پہ آئی ورکر بیٹھا دیا یہ اپنے آپ پورے خیت کو کلٹیویٹ کردے گا اب میں کام کرتے ہیں دوسری بائی ٹیکٹر کو لے کے آتا ہوں اور اس کے پیچھے پیچھے اس میں بھی ایک آئی ورکر بیٹھا دیتا ہوں تاکہ ہم پیچھے پیچھے یہ ٹیکٹر آگیا کے چلے اور ہمارے ٹیکٹر اس کے جسے پیچھے پیچھے گئے پیچھے تو ہم یادکے سے لگے کام کرتے ہیں یہ واحد کی طرف سے ملے جاتا ہوں ٹھیک ہم دوسرے واحد ٹیکٹر نیکے چلتے ہیں یہ وہ ٹیکٹر تھوڑا بڑا ہے تو اس ولي ٹیکٹر کو بھی میں خیت میں لے کے چلتا ہوں اور بھائی جلدی سے کچھ اکتے ہیں تو میں اب جلدی سے یہ سرو کرتے ہیں سرو کرنے کے لیے کچھ نگ کرنا ہمیں بھی دباًا ہے اور ہماری سپر سیٹر نیچے گر جائے گی اس کے بعد ہمیں سلیکٹ سیڈ کرنا ہے تو آپ نیچے دیکھو اپنا جو میٹر ہے نا سپیڈ وڑا میٹر اس کے پاس دیکھو میں یہاں سے ہمیں اگرانی ہے ویٹ اب ٹھیکا اب اس میں چلتی سے ایور کر بیٹھا دیتے ہیں اور ہماری ویٹ اگرانا ہو گئی ہے چل دو یلو بھائی آگے آگے ہمارا آئی سر چندرہ ہے اور پیچھے پیچھے چندرہ ہے ہمارا آنکھ کیو آل اینڈ اور یہ بھائی کیا ہوں ہوں گا رہا ہے تو ایک بار میں اس سے نیچے اترتا ہوں یہ مطلب ویٹ ہوں گا رہا ہے یہ ٹیکٹر اور یہ لو بھائی اپنی ویٹ اگرہ اپنا شروع ہو گئی ہے اور ایک اپنے خیت میں بھائی دیکھنا ہے اور کتنے جوڑا پتھر ہے ان کے لیے بھی میرے کو کچھ نہ کچھ لے کے آنا پڑے گا تاکہ میں یہاں سے اپنے خیت سے پورے پورے پتھر ہٹا سکوں تو ایک ٹیکٹر اپنا وہ آگیا اور ایک اے آئی ورکر میں نے اس میں بٹھا دیا ہے تو اب جلدی سے اس خیت میں کچھ نہ کچھ ھوگا دیں گے اس کے بعد میں کٹوں گا اور مست پیسے کماؤں گا تو یہاں پر دونوں اے آئی ورکر کام پر لگا دیئے اور اپنے خیت کو یہ تھوڑی بار میں کمپلیٹ کر دیں گے آپ میرے کو انا ان کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کپی سمجھدار ہوتے ہیں آئی ورکر اب ایک کام کرتے ہیں میں یہاں پر لگا لیتا ہوں ایک سائلو جس کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دوں کی سائلو کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے گام میں دیکھا ہوگا نا ویدیش میں اس کو سائلو بولتے ہیں گام میں تو بائی کوٹڑی بولتے ہیں جہاں پر ہم آناز کو سٹور کرتے ہیں تو وہ وہ چیز میرے کو بنانی پڑے گی تو کام پر بڑھا ہوں کوئی اچھی سی پہلے جگہ دیکھ لیتے ہیں تو کونسی جگہ پر فیکٹ رہے گی تو یہاں پر بڑھا لیتے ہیں یہاں پر میرے کو ٹھیک لگ رہا ہے یہاں پر اتسا بن جائے گا سائلو تو ہمیں پی دبانے کے بعد ہمارے پاس کچھ یہ ایکوپمنٹ کھلیں گے تو ہمیں کنسٹرکشن میں جانا ہے اور یہاں سے اپنے کو جانا ہے سائلو کے اوپر تو ہمارے پاس کافی مست مست سائلو مل جاتے ہیں میں تو سائلو بھائی کافی مہنگے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ وڑا لگا لیتے ہیں بھائی سستا ساز اگا رہی ہے اور یہ ہے پورا 63 تار کا ہے کوئی زیادہ دکت ہے نہیں تو اس کو میں لگا لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک رہے گا ویسے سائلو یہاں پر یہ لو بھائی یہاں پر بلکل پرفیکٹ ہے تو یہاں پر میں نے سائلو لگا دیا اور آپ سوچ رہے ہوگی کہ یہ بھائی تو نے میں کس لیے بنایا تو ہم آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھو ابھی کے لیے یہ مالو ہم نے ویٹ اگا رکھی ہے اور ویٹ یہ مالو اب باری پک گئی اور ہم نے نکال بھی لی تو ہم منڈی میں بیچنے جائیں گے تو اس ٹائم کیا پتا ہمیں اچھا باؤنا ملے تو اس کا عرد ہے میں یہاں پر اپنی گئن کو لا کے یعنی ویٹ کو لا کے یہاں پر سٹور کر دوں گا اور اچھا با آئے گا تو یہاں پر ٹیکٹر لگا کے یہاں سے میں اپنی ویٹ کو نکال کے بیچ کے آؤں گا تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ سائلو کیا ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے سائلو بنا دیا کوئی دیکھتوالی بات ہے نہیں ایک میرے کو بھائی واتر ٹینک بھی بنانا پڑے گا تاکہ میں بھائی نہ بھی سکوں کیونکہ کھیت کا کام کروں گا تو میرے کپڑے وغیرہ گندے ہوں گے تو کپڑے بھی دولنے پڑے گے اور میرے کو بھی نانا پڑے گا تو اس کے لیے میرے کو یہاں پہ واتر ٹینک بھی لگانا پڑے گا تو واتر ٹینک میں کھاں پہ لگا ہوں پہلے تو جگہ دیکھ لیتے ہیں اپنے ٹینٹ کے پاس ہی لگا دیتے ہیں تو اس والی کون میں بنا دیتے ہیں یا پھر یہاں پہ بڑھاؤں دیکھتے ہیں ایک بار تو ہمیں پی پہ جانا ہے اور کنسٹرکشن میں جا کے واتر ٹینک کھولیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ یہ لو بھائی واتر ٹینک بھی ہو گیا ہمارے کھت میں دیکھاتا ہوں آپ کو کیسے دیکھتا ہمارا واتر ٹینک تو یہاں بھائی ہمارا واتر ٹینک میں یہاں پہ بیٹھ کے رام سے نایا کروں گا تو میرے کوئی ایک فیل ہویا میں نے میرے لیے تو دیکھو ٹینٹ بھی بنا لیا نانے کے لیے بھی کر لیا سارا سسٹم اور اپنے فائدے کے لیے میں نے سائلو بھی بنا لی لیکن بھائی ان بیچاروں کا کیا کسور ہے دیکھنا کتنے معصوم سی ہیں میرے ٹیکٹر گاڑی اور وہ وڑے دو ٹیکٹر تو انہوں نے بیچاروں نے کیا کسور کر دیا میرا ابھی تھوڑی دیر میں باریس آئے گی تو یہ بیچارے خراب ہو جائیں گے اور جنگ وغیرہ بھی لگ سکتی ہے ان کو تو ابھی کے لیے بھائی ہمارے پاس بارہ لاک چھپی جار پانسو پچپن روپے ہیں تو ان کو میں یوز کر کے ان کے لیے کچھ نہ کچھ مست سا بنا لیتا ہوں ان کے لیے مست ایک سیڈ بنا لیتے تاکہ چیاروں کے چیاروں یہاں پہ کھڑا تو یہاں پہ جا کے میں سیڈ بناتا ہوں اور سیڈ بنانے کے لیے میں دوبارہ سے پی دبانا ہے اور دیکھ لیتے بھائی مست سا سیڈ ٹھیک ہے میں نے کافے ساری سیڈ دیکھے لیکن سب سے سستہ بھائی یہی وڑا سیڈ ہے تو اس کو میں یہاں پہ بیلڈ کر لیتا ہوں یہ لو بھائی میں نے سیڈ بنا دیا ہے اور اب یہ سیڈ ہے نا ہمارے ٹیکٹر اور ہماری گاڑیوں کو دوپ سے بچائے گا اور مارس سے بچائے گا تو اس سیڈ گام ہوئے نا میں نے اس طرف کیا کیونکہ ہمارے سوریا دیوتا نا اس طرف نکڑتے ہیں اس لئے میں نے اس طرف بنا دیا تاکہ ہمارے ٹیکٹر گاڑی کو گام بگیرا بھی نہ لگ پائے دوپ اب اپنے ٹیکٹر ہیں نا ان کو چھاؤں میں کھڑے کر دیتے ہیں کیونکہ بچارے کرم ہو گئے بہت ہی زیادہ تو یہاں پہ لے کے چلتے ہیں اور ان کو آرام سے کھڑا کر دیتے ہیں بھائی ریشت کرو ابھی تمہارا کام نہیں ہے تھوڑی دیر میں آپ کا کام ہوڑے بڑا ہے تو ان کو یہاں پہ آرام سے کھڑا کر دیتے ہیں ریشت دے رہتے ہیں کیونکہ ان سے میرے کو بہت ہی زیادہ کام کرنا ہے تو یہاں پہ اس وڑے ٹیکٹر کو کھڑا کر دیتا ہوں اور اپنے یہ وڑی گاڑی ہے نا یہ تو بہت ہی زیادہ ویڈٹیز پلیکشن ہے تو اس کو بھی میں انترکڑی کر دیتا ہوں یہ بڑے دونوں ویکل تو میں نے یہاں پہ آرام سے کھڑے کر دی لیکن بیچارے وہ بڑے ویکل ابھی بھی لگے ہوئے ہیں تو ان کو بھی تھوڑی دیر میں آرام مل جائے گا بس تھوڑا بہت ہی خیت بچا ہوا ہے ویسے کافی بڑا بھائی یہ بڑا خیت دیکھنا بھائی کتنا بڑا ہے یا پھر میں یہ خیت اور لے لوں کیوں کی ہمارے پاس بارہ لاکھ روپے ابھی بچے ہوئے ہیں تو چلو یار آگلی ویڈیو میں دیکھیں گے آج کی گیم پلے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ہماری ایک اور نئو گیم پلے ویڈیو میں پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کومنٹ ضرور کر دینا با بائی